دوستو جب ہماری شرشتی کا نرمان ہوا تب ایشور نے ہمارے فیزیکل ریلم کے ساتھ ساتھ ہائیر ریلمز اور ساتھ لور ریلمز بنائے فیزیکل ریلم میں انگینت پلانٹ ہے جہاں جیون موجود ہے جسے ہم بھولوک کہتے ہیں اس کے علاوہ جیسے جیسے ہماری چیتنا اوپر اٹھتی جاتی ہے ویسے ویسے ریلمز کافی سٹل یا سوکشم ہوتے جاتے ہیں ان سٹل ریلمز میں بھی انفائنیٹ ایگزسٹنس یا انت سوکشم جگت ہو سکتے ہیں بھولوک کے اوپر کے ریلمز سورگ کہلاتے ہیں اور ان سورگوں میں انت جیو نباس کرتے ہیں جیسے دیوی دیوتا، یکش یکشنی، گندرو اپسرائے، رتی کامدیو، انپونہ، کنر پساچ آدی ان میں سب سے طاقتور دیوی دیوتا ہوتے ہیں لیکن ان کے بعد یکش اور یکشنیوں کا ہی نام آتا ہے آج کے اپیسوڈ میں ہم انہی ڈیوائن بینگز میں سے ایک یکشنی کے بارے میں جانیں گے تو اپیسوڈ کو انت تک ضرور دیکھئے گا دوستو یکشنی کے بارے میں جاننے سے پہلے ہم ان سٹل بینگز کے بارے میں کچھ بیسک باتیں جان لیتے ہیں جیسے ہم بہت ایک جگت میں رہتے ہیں یہ ششتی اور ہمارا شریف پنچ تطوے سے مل کر بنا ہوتا ہے مٹی، جل، اگنی، وائیو اور آکاش اسی طرح جیسے جیسے ہم اوپر جاتے ہیں ویسے ویسے تطووں میں پریورتن آتا جاتا ہے وہ جگت اور وہاں کے واسی سوکشم ہوتے ہیں جیسے دیوی دیوتا کا جگت اور ان کا شریر تین تطووں کا ہوتا ہے اکاش، وائیو اور اگنی یہی وجہ ہے ہم ان ڈیوائن بینگز کو اپنی بہت ایک آنکھوں سے نہیں دیکھ پاتے انہیں دیکھنے کے لیے ہمیں ہماری آتما کی آنکھ یا تیسرے نیتر کی ضرورت ہوتی ہے جو کٹھن اور لمبی سادنہ کے بعد ہی کسی کو اپلبد ہوتی ہے اسی طرح یکچ اور یکشنی بھی سوکشم جیو ہوتے ہیں جو انسانوں سے زیادہ سوکشم اور بیہت شکتی شالی ہیں یکشنیاں دکھنے میں ایک دم جوان مہیلہ کی طرح دکھتی ہیں لیکن سوندری میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہوتا وہ اپسراؤں جیسی ہی خوبصورت ہوتی ہیں ان کے لمبے بال اونچا قد گورا رنگ اور سگٹھت شریر ہوتا ہے انڈین میتھولوجی میں یکش کبیر کے خزانے کے رکھشک بتائے گئے ہیں اور یکشنی بھگوان شیو کی داسیاں مانی جاتی ہیں جو ایک سکراتمک شکتی یا پوزیٹیف اینرڈی ہیں دوستو مہارشی پولتسیا کے پتر رشی وشروہ کی دو پتنیاں تھی الہویدہ اور کیکسی الہویدہ سے کبیر کا جنب ہوا تھا اور کیکسی سے راونڈ ویویشن اور کمکنڈ کا کیکسی راکشستی اور الہویدہ یکشنی اس کے علاوہ کبیر کے مطر منی مانا نے اگست مونی کا اپمان کیا تھا جس کی وجہ سے اسے ایک ماناو کے ہاتھوں مرنے کا شراب ملا تھا دوستو مہا بھارت میں جب بھیم دعوپدی کو خوش کرنے کے لیے ایک کمل کا فول لینے پہنچے تو اس فول کی رکھوالی یکش منی مانا کر رہا تھا بھیم نے اسے ختم کر دیا تھا رمائن میں بھی ایک یکشنی کا ورنن ملتا ہے وشوہ مطری جی نے بھگوان رام کو اس یکشنی کی کہانی سنائی تھی سکیتو نام کا ایک یکش تھا جس کے پاس کوئی سنتان نہیں تھی وہ ایک لڑکا چاہتا تھا جس کے لیے اس نے کٹھور تپسیا اور سادنہ کر کے برمہ جی کو پرسند کیا برمہ جی نے اسے وردان میں ایک پتری دی جس کے پاس ایک ہزار ہاتھیوں کا بل تھا کنیا کا نام سکیتو نے تارکا رکھا تھا جو بڑی ہو کر بہت خوبصورت ہوئی جلدی تارکا کی شادی سنندہ سے ہو گئی ان دونوں کا ماریش نام کا ایک پتر ہوا کچھ ورشوں کے بعد تارکا کی پتی سنندہ کی موت ہو گئی جس سے تارکا کو گہرا صدمہ پہنچا اب تارکا اپنے پتر سے مل کر رشی منیوں کو پریشان کرنے لگی ایک دن اس کا سامنا اگستی منی سے ہوا تارکا ان پر موہت ہو گئی اور انہیں آکرشت کرنے کی کوشش کرنے لگی اگست منی نے کرو دیت ہو کر تارکا کو ایک راکششنی بننے کا شراب دے دیا اس کے بعد سے تارکا ایک راکششنی کی روپ میں گھنے جنگل میں رہنے لگی شریرام نے سب سے پہلے تارکا کا ہی وط کیا تھا دوستو جیسا کی ہم نے جانا بھولوک کے اوپر ساتھ الگ الگ ریلنز موجود ہیں پراچین کال سے ہی لوگ ان ریلنز میں رہنے والے بینگز کی بھکتی پوجہ یا انشتان کر کے انہیں پرسند کرتے آئے ہیں کیونکہ یہ بینگز انسانوں سے کہیں زیادہ شکتی شالی اور چمت کاری ہوتے ہیں اس لیے یہ ہمیں بہت کچھ دے سکتے ہیں ان جیوہوں کی سادنہ کرنے والے لوگ منتروں کا پریوک کر کے ایک خاص فریکوینسی اور شکتی اتپن کرتے ہیں جو کسی خاص دیوی دیوتا اپسرا یکشنی یا یوگینی کے لیے ہوتی ہے یکشنی اور اپسراو کا لوگ بھولوک سے کافی پاس ہوتا ہے اس لیے ان تک منتر ارجہ پہنچنا آسان مانا جاتا ہے دوستو جب کوئی سادق کسی دیوائن بینگ کو خوش کر دیتا ہے تو وہ اپنا ایک انش اس سادق کو دے دیتے ہیں یہ انش اسی دیوائن بینگ کی ارجہ ہوتی ہے جو سادق کے الگ الگ کام کرتی ہے اگر دیوی درشتی سے دیکھا جائے تو یہ انش بلکل اسی دیوی دیوتا کے روپ میں دکھائی دیتا ہے اسی وجہ سے بہت سے لوگ بھرمت ہو جاتے ہیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ سادنا سمپن ہونے پر بھی وہ بینگ ہمارے پاس آ کر نہیں رہتا بلکہ وہ اس کی ارجہ کا ایک بہت ہی چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے ان ارجہ پنجوں کو سدھی کہا جاتا ہے اکثر آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جن پر کوئی ماتا یا دیوتا آتے ہیں یہ ایسے ہی لوگ ہیں جن کے پاس اس خاص دیوی یا دیوتا کی سدھی ہے جیسے جیسے جاپ کیا جاتا ہے ویسے ویسے اس سدھی کی شکتی بڑھتی جاتی ہے بھلے ہی وہ ارجہ اس ڈیوائن بینگ کے مقابلے بہت کم ہو لیکن انسانوں کے لیے اتنا بھی کافی ہوتا ہے دوستو ایک بات اور سمجھ لینے جیسی ہے کئی بار بھوت پریت یا نکاراتمک شکتیاں بھی آپ کو اسی روپ میں درچن دے سکتی ہیں جس روپ کی آپ سادنہ کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد وہ آپ کے شریر میں پرویش کر جاتی ہیں اور آپ مصیبت میں پڑ جاتے ہیں پھر ان شکتیوں کو شریر سے نکلوانا بہت مشکل ہو جاتا ہے یہ کام صرف وہی انسان کر سکتا ہے جو آدھیاتمک روپ سے انت ہوتا ہے ہندو مایتھولوجی میں 68 یکشنیوں کا ورنن ملتا ہے لیکن ان میں سے آٹھ کو شریشت مانا گیا ہے تنتر سادھک اکثر انہیں آٹھ یکشنیوں کو صد کرنے کی کوشش کرتے ہیں یکشنیوں کو پراشین کال میں مہان تنتر سادھکوں نے صد کیا تھا اور اسی پدیتی سے آج بھی سادھک ان کی سادھنا کرتے ہیں یکشنیاں انسانوں کی طرح ہی اچھی اور بری دونوں سوہاو کی ہوتی ہیں اگر کسی سادھک سے اچھی یکشنی صد ہو جائے تو وہ اسے دھن، ایشوری، روپ، تیجسفتہ، یوون بھوت بھوش کا گیان، بدھی، آکرچن اور دھیرو منوکامنا پورن ہونے کا وردان دیتی ہیں اور اگر کوئی نکراتمک سوہاو کی یکشنی صادق کے سامنے آ جائے تو وہ اس کی زندگی کو نرک بنا سکتی ہے وہ اسے پزیس کر سکتی ہے اس کی مانسک ستھیتی کو خراب کر سکتی ہے اس کی اورجہ کو کھا کر اس کے ملتیو بھی کر سکتی ہے سادھنا جگت میں ایسے بہت سے صادق رہے ہیں جنہیں یکشنی کے وردان پرابت ہوئے ہیں اور زیادہ تر ایسے صادق رہے ہیں جو کسی یکشنی کے پراباو میں آ کر وکشپت ہو گئے ہیں صادقوں کو کوئی بھی سادھنا کرنے سے پہلے اس کے دونوں پہلو جان لینے چاہیے اور ایک گروہ کے ساند میں ہی سادھنا کرنی چاہیے جو ضرورت پڑھنے پر ستھیتی کو نیانترت کر سکے دوستو کیرلا میں یکشنی کا تیس فی ٹونچہ سٹیچو موجود ہے جو ٹورسٹ کے لیے آکرشن کا کیندر رہتا ہے اسے لگ بگ پچاس سال پہلے بنایا گیا تھا اس کے علاوہ ہمارے مندروں میں بھی ہمیں یکشنیوں کی آکرتیاں دیکھنے کو مل جاتی ہیں آج کے اپیسوڈ میں بس اتنا ہی یہ ایک ریکویسٹڈ ویڈیو تھا امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہمیں سپورٹ کریں کومنٹ میں اپنی رائے دیں اور اگر آپ نے یکشنی سے سممندت کچھ بھی انوباؤ کیا ہو تو اسے ہمارے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چانل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا سکتے ہیں کیونکہ ہم اکثر ایسے ہی رہسمائی ویڈیوز لاتے رہتے ہیں ہم جلد آپ سے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ ملیں گے دھنیواد